دوستو اگر آپ بھی یہ شسوی جیس وال کو دنیا کا سب سے خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں یہ شسوی جیس وال کی گھاتک اور توفانی بلے بازی دیکھ کر ان کے ماتا پتہ بھی بھاوق ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ ایسا کہہ دیا جسے سن کر ہر کوئی ان دونوں کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے گا تو آخر کیوں جیس وال کی پاری دیکھ کر ان کے ماتا پتہ کی آنکھیں ہوئی نم کیا کچھ جیس وال کے ماتا پتہ نے بیان میں کہا یہ تو آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جیس وال اور گل میں کون ہے سب سے خطرناک بلے باز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ دوسرا ٹیسٹ مقابلہ وشاکہ پٹنم کے میدان پر کھیلا جا رہا تھا اس مقابلے میں کپتان روہت شرما نے ٹاؤز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارت کی طرف سے ایک بار پھر روہت اور گل میدان پر اوپننگ کرنے آئے لیکن ان دونوں کی جوڑی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکی روہت شرما کیول چودہ رن بنا کر پویلین نوٹ گئے اس کے بعد میدان پر گل آئے لیکن توفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے اپنا وکیٹ گوا بیٹھے اس کے بعد چریس ایر اور رجت پاٹیدار نے بھی اپنا وکیٹ بہت جلد دے دیا مگر ایک طرف سے یشسوی جیس وال بلے بازی کر رہے تھے انگلینڈ کے گینبازوں کی دھجیاں اڑا رہے تھے ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگائے جا رہے تھے انڈرسن سے لے کر جو روڈ یہاں تک کی تو عمر تیل ہر گینبازوں پر ٹوٹ کر پرہار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جیس وال نے اپنا توفانی شتک جڑ دیا اس کے بعد بھی ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا بھارتی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے دوستوں کے پاس ٹیم کے سکور کو پہنچا دیا اس کے بعد بھی انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور لگادار دھنائی کرتے ہوئے انگلینڈ ٹیم کی دھجیاں اڑا دی پہلے دن کا کھیل گتم ہونے تک یشسوی جیس وال نے ٹیم انڈیا کے سکور کو تیرانوے اوور میں تین سو چھتیس رنوں تک پہنچا دیا اور انہوں نے دو سو ستاون گیند کا سامنا کرتے ہوئے سترہ چوکے اور پانچ گگن چنبی چھککوں کی مدد سے ایک سو نہاسی رن بنائے وہیں ان کا ساتھ دے رہے روی چندر اشوین نے بھی دس کھیل کھیل کر پانچ رن بنا کر میدان پر موجود ہیں جیس وال کی بہترین گیند بازی بلے بازی دیکھ کر پورا ہندوستان خوشی سے جھوم رہا ہے وہیں سٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی میچ کا پورا لفت اٹھا رہے تھے بھارتے کھیل جیس وال کی بلے بازی پر بے حدی پرسند تھا ہر کوئی جیس وال کی تعریف کر رہا تھا وہیں جیس وال کی بلے بازی دیکھ کر ان کے ماتا پتا بھی بھاوق ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے انمول شبد کہتے ہوئے ہر کسی کا دل جیت لیا تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جیس وال کے ماتا پتا نے بھی کیا کچھ ان کے لیے انمول شبد بیان دیئے جیس وال کی ماتا جی نے بیان دیتے ہوئے ان کی پاری پر کہا کہ میرے بیٹے نے آج کمال کر دکھایا میں اس کی بلے بازی دیکھ کر بے حد بھاوق ہو گئی میری آنکھیں نم ہو گئی تھی میرے پاس یہ شسوی کے لیے کوئی شبد نہیں ہے وہ اسی طرح دیش کے لیے کھیلتا رہے اور جو کچھ بھی اس کی کامنا ہے بھگوان اسے سب کچھ دے اس نے اپنے جیون میں یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سنگھرش کیا ہے میں گروھ محسوس کر رہی ہوں اپنے بیٹے پر بس وہ ایسے ہی کھیلتا جائے میں اتنے میں ہی خوش ہوں وہیں جیس وال کے پتا نے بھی ان کی عدبود پاری پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ بچپن سے ہی کرکیٹ کا بہت شوکین تھا اور آج اس نے اپنی بہترین پاری سے اس چیز کو ثابت کر دکھایا میں اس کی اس بہترین پاری سے بہت خوش ہوں آج اس نے ہم دونوں کے ساتھ ساتھ دیش کا بھی نام روشن کر دیا میں چاہتا ہوں اسی طرح وہ بلے بازی کرتا رہے اور آگے بڑھے بھارت کا نام روشن کرے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آج مجھے دنیا اس کی وجہ سے جانتی ہے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے ایسے اسی جیس وال کے ماتا پتا نے بھی ان کی عدبود پاری پر بھاوک ہو کر جیس وال کے لیے دل جیت لینے والے بیان دے دی ہیں لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے یش اسوی جیس وال اور شبھون گل میں کون ہے سب سے خطرناک بلے باز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے یش اسی جیس وال اور شبھون گل میں کون ہے سب سے خطرناک بلے باز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائی ہے دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ دوسرا ٹیس مقابلہ وشاقہ پٹنم کے میدان پر کھیلے جا رہا تھا اس مقابلے میں کپتان روش شرما نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم انڈیا کو رویت اور جیس وال نے بہترین شروع دلائی لیکن روز شرما چودہ رن بنا کر بہت جل پویلے لڑ گئے پھر شبھون گل نے بھی بہترین انداز میں بلے بازی کی لیکن وہ بھی چونتیس رن بنا کر پویلے لڑ گئے اس کے بعد میڈی لارڈر میں شریح سیر اور رجت پارٹی دار نے بھی کچھ خاص نہیں کیا لیکن ایک طرف سے یہ سسو جیس وال میدان میں ٹھیکے ہوئے تھے وہ انگلینڈ کے گنبا جو دھجیاں اڑا رہے تھے اور ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگائے انڈرسن سے لے کر جو روٹ یہاں تک کی ٹوم ہارٹی ہر گنباج پر ٹوٹ کر وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنا تُفانی شتک جڑ دیا بھارتی ٹیم کو مجبوط ہی سٹی میں انہوں نے لا کر کھڑا کر دی اور اس کے بعد بھی جیس وال رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے لگا تھا انگلینڈ کے گنباجوں پر وار پر وار کیے جا رہے تھے ہٹیم انڈیا کے سکور کو دو سو رنوں کے پار پہنچا دیا جیس وال کی بھلے باجی دیکھ کر پورا کرکٹ جگہ تحران تھا یہاں تک کی سٹیڈیا میں بیٹھے درشک بھی جیس وال کی بھلے باجی پر لپٹ اٹھا رہے تھے بھارتی کھیما بھی خوشی سے جھوم رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے جیس وال نے اپنا ڈیر سو رن کا اکرہ پارک کر لیا جیس وال کے ڈیر سو رن پورا ہونے پر بھارتی کھیما کھڑا ہو کر تالیا مجانے لگا جیس کھلاری نے اپنی بہترین پاری سے ہر کسی کا دل جیت دیا پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک جیس وال میدان پر ابھی بھی 189 رنوں کے پار رن بنا کر بھلے باجی کر رہے تھے تو ان کا ساتھ اشوین دے رہے تھے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا نے 336 رن برا لیے لیکن ویانچ ختم ہونے کے بعد روش شرما ابھی اساسو جیس وال کو شباسی دینے اسی درمیان جیس وال نے روش شرما کے طور پیر پکڑ لیے اور جیس وال نے پیر پکڑ کر ان سے آشروات لیا لیکن یہ دیکھ کر کپتان روش شرما خود حیران رہ گئے انہوں نے کندہ پکڑ کر جیس وال کو گلے سے اٹھایا اور گلے سے لگا لیا پھر کہاں نظارہ دیکھ کر اسٹیڈیوم میں بیٹھے درشک بھی حیران رہ گئے لیکن خود اساسو جیس وال نے اس لمحے پر بیان دیتے ہوئے بتا دیا کیا کر کیوں انہوں نے روش شرما کے پیر چھوئے تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کچھ جیس وال نے روش کو لے کر پیر چھونے پر بیان دیا پہلے دن بہترین پاری کھیلنے کے بعد اساسو جیس وال نے پیر چھوتے ہوئے بیان دیتے ہوئے کہا روش بھائی میرے پسندیدہ کھلاری ہیں میں میدان پر بلے باجی کرتے سمیں بھی ان سے بات چیت کرتا رہتا ہوں اور ان سے بہت کچھ سیکھتا رہتا ہوں انہوں نے مجھے ہمیشہ سکھانے کی کوشش کیا جو کچھ بھی میں نے کیا ہے بس سب روش بھائی کی وجہ سے کیا ہے میں انہیں بھگوان مانتا ہوں اس لئے میں نے ان کے پیر چھوئے اور اپنے بھگوان کا پیر چھونا کوئی غلط بات نہیں ہے میں روش بھائی میرے ہمیشہ پسندیدہ کھلاری رہے ہیں روش بھائی مجھے اتنیو شواس دیتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس سے بڑی پاری میں بدلو اور انت تک ٹکے رہو اور میں نے وہی کیا روش بھائی ہمیشہ مجھے گیم میں سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آج میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے اور میرے کھیل میں کافی امپروومنٹ ہوا ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح سے پیر چھونے کے بعد یہ سیسوی جیسوال نے خود بتا دیا کیوں انہوں نے یہ لمحہ کیا لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیسوی جیسوال اور شومنگل میں کون ہیں دوسرے ٹسٹ کے پہلے ہی دن نے اپنے بلے سے دانڈو مچا کر پورے کرکٹ جگت کو حیران کر دیا یہ سیسوی جیسوال نے اکیلے دم پر انگلینڈ کے گنباجو کی دھجیا اڑا کر رکھ دی تو آگر کیسے تینوں سیشن میں رہا ٹیم انڈیا نے بلے باجو کا بول بالا کیسے جیسوال نے بلے سے دہار لگا کر رچے تیہاس کیسے گل کے بعد پارٹی دار اور اکشہ پٹیل نے نبھایا جیسوال کا بھرپور ساتھ کیسے بھارتی ٹیم نے کھڑا کر دیا انگلینڈ کے سامنے پہار جیسا سکور کتنے رن پر پہنچ گئی ٹیم انڈیا کون سا کھلاری کھیل رہا ہے کتنے رنوں پر ان سب کے ساتھ ساتھ اس و مانچک مقابلے کی پوری ہائی لائٹ کے ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس اس وی جیسوال اور رجت پاٹی دار میں کون ہیں سب سے خطرناک بلے باج نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ دوسرا ٹیس مقابلہ وہ وشاکہ پٹنم کے میدان پر کھلا جا رہا تھا اس مقابلے میں ایک بار پھر روی شرما نے ٹوزیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارت کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر اس اس وی جیسوال اور روی شرما آئے ان دونوں بلے باجیوں نے مل کر بھارتی ٹیم کی پاریک شروعات بہترین کی لیکن کہیں نہ کہیں بھارتی بلے باجیوں کو انگلینڈ کے گنباج پریشان کر رہے تھے بھارتی بلے باجیوں کو میدان پر بلے باجی کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا انگلینڈ کے کپتان بن سٹوکس لگاتار وکٹ کے تلاش میں نئے نئے گنباجیوں سے اوور فکوائے جا رہے تھے روی شرما جیسوال ایک بڑی پارٹنرشپ کی طرف بڑھ رہے تھے دونوں بلے باج ٹیم انڈیا کے سکور کو تھی جیسے آگے بڑھا رہے تھے لیکن اس درمیان انگلینڈ کے کپتان بن سٹوکس نے اپنے سب سے خطرناک یوہ گنباج اور دیبیو میچ کھل رہے شورب وسیر کو اٹھاروہ اوور فیکنے کے لیے گن تھمائی اور باشیر نے اپنے اوور کی تیسری گین پر روی شرما کولی پاپ کے ہاتھوں کیچ پکڑوا کر پویلنگ کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کو چالیس رنوں کے سکور پر پہلا جھڑکا لگ گیا روی شرما ایک بار پھر کیول چودہ رن اکتالیس گین میں بنا کر پویلنگ لوٹ گئے